اُبھرتی ہوئی ادھاکارہ اور سیف علی خان کی بیٹی سارا علی خان کے مداہوں کے لیے خوش خبری ہے کہ فلم ساس کرن جوہر نے ادھاکارہ کی نئی فلم کی ریلیز کی تاریخ کا اعلان کر دیا سارا علی خان کی نئی فلم کا نام اے وطن میرے وطن ہے جو انگریزوں سے آزادی حاصل کرنے کی جد جہد کے دوران پرپا ہونے والی ہندوستان چھوڑو تحریک میں ریڈیو کے کردار کو اجاگر کرتی ہے فلم کی مصنفین کا کہنا ہے کہ انگریزوں سے بغاوت اور ازادی کی جد جہد میں ریڈیو نے اہم کردار ادا کیا اور پورے ملک کو متحد رکھا ریڈیو نے یہ کام کیسے کیا اور کیا کیا پاپڑ بیلے یہ کہانی کا موضوع ہے جو بتائے گا کہ میڈیا صرف تفریح کا نام نہیں بلکہ اپنی ذات میں ایک تحریک ہے اگر اس کا درست استعمال کیا جائے فلم ساز اور ہدایتکار کرن جوہر نے جدوچہد ازادی میں پیش آنے والے حقیقی واقعات کو مکمل تریحی پتمنظر میں فرمایا ہے اور جس میں امر ہو جانے والے کردار دکھائی گئی ہیں یہ فلم اس دور میں برسگیر کی تہزیب کلچر اور روایات کو بھی پیش کرتی ہے اور انگریزوں کے ناجائز تسلوت اور قبضے کے خلاف ہندو مسلم جدوچہد کا نقشہ کھینچتی ہے جس میں ہر شہری نے اپنا اپنا حصہ ڈالا تھا فلم اے وطن میرے وطن کو کنز آئر نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اسے دراب فاروقی اور کنن آئر نے لکھا ہے فلم میں سارالی خان بطور نوجوان انقلابی رہنما اور ریڈیو نیوز اینکر کا مرکزی کردار ادا کیا ہے جبکہ عمران حاشمی بطور مہمان اداکار نظر آئیں گے علاوہ عظیم فلم کی کاسٹ میں سچن کیڈکر اور ابھی سمیت ورما سپارش شریو واسسوا ایلکس اونیل اور انان تیواری بھی شامل ہیں کرن جوہر کا کہنا ہے کہ جتشہد کی تاریخی وطن سے محبت اور بغاوت جیسے مضبوط بند جذباتی بندن سے بھرپور کہانی پر مبنی فلم اے وطن میرے وطن اکیس مارچ کو پرائیم ریڈیو پر ریلیس ہوگی